حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جسم کے مختلف پہلوں کو جاگر کیا جیسے حدیث نبی ہے سب سے پہلے میدہ کو جاگر کیا گیا اس حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میدہ بطن کا خوز ہے جس سے بطن کی تمام رگیں لگی ہوتی ہیں اور اگر میدہ صحت مند ہوگا تو رگیں صحت کے ساتھ ردوبت لے کر چلتی ہیں اور اگر میدہ بیمار ہوگا تو یقینات پورا جسم بیمار ہوگا پورا جسم کی رگیں بیمار ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں اور کھانا کھائیں تو تین ہی سے کریں یعنی ایک حصہ گزہ دوسرا ہوا اور تیسرا پانی آج میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بھوک کرنا لگتی ہو تو اس کی وجہ کیا ہے اپیٹیزر کا استعمال کرنا مٹھائیوں کا استعمال کرنا اور بھوک آپ کی اڑ جاتی ہے لوگ جو ہے مٹاپہ کام کرنے کے لیے مختلف اتران کی سلیب سینٹر میں جاتے ہیں مختلف ڈاکٹر سے اور ہکمہ سے علاج کراتے ہیں اور مٹاپے کا دنیا میں کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے صرف دو علاج ہیں ایک لیم گرم پانی اور دوسرا واک مٹاپے کے جو لوگ میٹسن لیتے ہیں اس سے بھی یقینات بھوک اڑ جاتی ہے مٹھے کا استعمال کریں گے مٹھائیوں کا استعمال کریں گے تب بھی بھوک اڑ جاتی ہے پریشانی میں ہوں اب ٹینشن میں ہوں یا بخار کے بعد جو ہے یا کمزوری کے بعد بھی انسان کی بھوک اڑ جاتی ہے اثر عبیدہ کی وجہ سے بھی انسان کی بھوک اڑ جاتی ہے اور بھوڑاپے کی وجہ سے بھی انسان کی بھوک اڑ جاتی ہے یہ وجوہات ہیں اور بھوک لگانے کیلئے کونسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نمتوں میں مسالوں میں تارکینی جہفل جلوطری لاؤں اجوائن دیسی زیرہ سبز دنیا سبز پدینہ امرود مارٹا یہ سب بھوک لگانے والی چیزیں ہیں میدہ کو تقویت دینے والی چیزیں ہیں اسی طرح جو ہے سونف ہے کالی مرچ ہے کالا نمک ہے لیمو ہے یہ سب بھوک لگانے والی چیزیں ہیں اسی طرح جو ہے حریر بھی ہے حریر بھی جائیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں سونڈ ادرک جسے کہتے ہیں ادرک قرآن مجید میں ذکر ہے ادرک بھی جو ہے ڈرائی جنجر یہ بھی بھوک لگانے کے لیے ہے اسی طرح جو ہے دارچینی کا کیوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو آسان علاقہ بتاتا ہوں بھوک لگانے کے لیے سبز دنیا سبز پدینہ کا رہتہ بنا لیجئے اور دہی ڈال لیجئے زیرہ ڈال لیجئے یہ بھی بھوک لگانے کے لیے بہت ہی مفید ہے آپ کا بیتہ تندرست ہوگا تو آپ تندرست ہوں گے بیتہ نظام حضم آپ کا ٹھیک ہوگا تو جیگر خون بنائے گا اور یقیناً جیگر خون بنائے گا تو پھر آپ کا ماتتلید بھی بنے گا پھر آپ کا جسم کی مخ بھی بنے گی ہٹیاں بھی طاقت بر ہوں گی پورا جسم طاقت بر تب ہوگا جب آپ کا بیتہ صحیح ہوگا آپ کا نظام حضم درست ہوگا اگر آپ کا نظام حضم درست نہیں ہوگا تو یقیناً آپ کمزور ہوں گے آپ کی مینٹی پاور کام ہوگی اور بہت سارے امراض جنم لیں گے اسی بیتہ کی وجہ سے تو آپ کا بیتہ صحت مند ہو تو آپ صحت مند رہ سکتے ہیں